نحمد و نصلی على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خود ساختہ عالم شورا سے حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب میاں جی محراف صاحب اور مزید دار العلم دیوبن کے فتوے کے بعد اور مزید دار العلم دیوبن کے فتوے کے بعد عالمی اجتماع بنگلہ دیش جنوری دو ہزار سترہ میں موجود تقریباً ایک سو دس ملکوں کی شورا کے منتخب کردہ عالمی امیر شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم کی امارت سے مخالفت اور بغاوت کرنے پر چند عجیزانہ سوالات نوٹ تمام حضرات سے ہماری عجیزانہ درخواست ہے کہ یہ سارے سوالات اچھی طرح یاد کر کے کیا کر کے یہ سارے سوالات اچھی طرح یاد کر کے مولانا محمد صاحب اور عالمی مرکز نظام الدین کے خلاف جگہ جگہ جا کر لوگوں کو بددن کرنے والوں کی منگھڑت باتوں کو سننے کے بجائے ان سے ان سوالوں کا اکرام کے ساتھ جواب طلب کرے حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب نے اپنے انتقال کے بعد صرف اور صرف امیر طے کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہوئے دس نامزد افراد کو طے کیا تھا جسے حاسدین نے حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب کے انتقال کے بعد تبلیگی جماعت کے کام کو لے کر چلنے والی شورا کا نام دیا دوبارہ سنیں حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب نے اپنے انتقال کے بعد صرف اور صرف امیر طے کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہوئے دس نامزد افراد کو طے کیا تھا جسے حاسدین نے حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب کے انتقال کے بعد تبلیگی جماعت کے کام کو لے کر چلے والی شورہ کا نام دیا نوٹ مشورے میں شریک ہو کر دین کا نفع سامنے رکھتے ہوئے امیر کو صرف رائے دینے والے افراد کو اہل شورہ کہتے ہیں سنو دھیان سے سنو شورہ کا شور مچاتے پھرتے ہو معلوم شورہ کسے کہتے ہیں مشورے میں شریک ہو کر دین کا نفع سامنے رکھتے ہوئے امیر کو صرف رائے دینے والے افراد کو اہل شورہ کہتے ہیں اور جو آج شورہ کا شور مچا رہے نا ان کا کوئی بھی امیر نہیں اور حدیث میں آتا ہے جس کا کوئی امیر نہ ہو اس کا امیر شیطان ہوتا ہے حیات السحابہ اردو کتاب جن نمبر دو باب امر خلافت کی صلاحیت رکھنے والے حضرات کے مشورے پر امر خلافت کو موقوف کر دینا صفحہ نمبر اکاون باون ترپن پر امیر بنانے کی متعلق تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے سوالات پڑھنے سے پہلے متعلق کرنے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد صرف اور صرف امیر طے کرنے کے لیے چھے نامزد صحابہ کو طے کیا تھا کہ یہ چھے حضرات میرے انتقال کے بعد مشورے سے ایک امیر طے کر لے پھر حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فیصل بن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی فیسب نے بیعت کیا نوٹ یہ چھے نامزد صحابہ کا حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پوری صیرت میں عالم شورہ بنا کر باری باری فیصل بننا قابط نہیں ہے نوٹ امیر مشورے میں صرف نامزد افراد سے رائے لینے کا پابند نہیں ہوتا امیر مشورے میں صرف نامزد افراد سے رائے لینے کا پابند نہیں ہوتا بلکہ عام سے عام ساتھی سے بھی رائے لے سکتا ہے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مشورے میں منافقین بھی شامل ہو کر رائے دیتے تھے اور امیر کسی سے رائے لیے بغیر بھی فیصلہ کرنے کا حق دار ہوتا ہے اور امیر کسی سے رائے لیے بغیر بھی فیصلہ کرنے کا حق دار ہوتا ہے اور کسی سے رائے لیے بغیر فیصلہ کرنا یہ عمل بھی صیرت سے ثابت ہے رائے دینے والوں کا کام صرف دین کا نفع سامنے رکھتے ہوئے امیر کو رائے دینا ہے اور امیر کے انتقال کے بعد ایک امیر طے کرنا ہے اور امیر جو بھی شریعت کے دائرے میں فیصلہ کر دے تو اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے امیر کی اطاعت کرنا ہر ایک تبلیغی جماعت کا کام کرنے والوں کے دن میں فرض عین ہے چاہے فرض عین ہے چاہے بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے دوبارہ سنیں اور امیر جو بھی شریعت کے دائرے میں فیصلہ کر دے تو اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے امیر کی اطاعت کرنا ہر ایک کام کرنے والے کے دن میں فرض عین ہے چاہے بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے لیکن مشورے والے نامزد افراد باری باری فیصل بنے یہ عمل صحابہ کی صیرت سے تابط نہیں ہے لیکن مشورے والے نامزد افراد باری باری فیصل بنے یہ عمل صحابہ کی صیرت سے تابط نہیں ہے حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب نے اپنے بعد صرف اور صرف امیر طے کرنے کیلئے دس افراد طے کیے تھے ان کے نام یہ ہے نمبر ایک حاجی عبدالوحف صاحب دامت برکاتہم نمبر دو مفتی زین العابدین صاحب نمبر تین مولانا سعید احمد خان صاحب نمبر چار حاجی عبدالمقیز صاحب نمبر پانچ بھائی افضل صاحب نمبر چھے مولانا عمر پالن پودی صاحب نمبر ساتھ میاجی محراف صاحب نمبر آٹھ مولانا ادھار الحسن صاحب نمبر نو مولانا زبیر الحسن صاحب نمبر دس شیخ الحدید حضرت جی مولانا محمد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم نوٹ فی الحال ان دس افراد میں سے صرف حاجی عبدالوحف صاحب اور شیخ الحدید حضرت جی مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم ہی حیات ہے فی الحال ان دس افراد میں سے صرف حاجی عبدالوحف صاحب اور شیخ الحدید حضرت جی مولانا محمد صاحب دامد برکاتہم ہی حیات ہے حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب کی انتقال کے بعد میاجی محراف صاحب نے فیصل بن کر کچھ مسلحت کی بنیاد پر مجبوراً کیسے یہ جملہ رہنا مجبوراً ایک امیر طے کرنے کے بجائے تین فیصل طے کیے تھے حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب کی انتقال کے بعد میاجی محراف صاحب نے فیصل بن کر کچھ مسلحت کی بنیاد پر مجبوراً ایک امیر تیع کرنے کے بجائے تین فیصل تیع کیے تھے ایک مولانا ادار الحسن صاحب دو مولانا زبیر الحسن صاحب تین شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم نوٹ اس فیصلے پر اہل علم حضرات مفتی زین العابیدین صاحب مولانا سعید احمد خان صاحب اور بہت سے افراد بڑے افسوس کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم اپنا ایک امیر تیع نہیں کر سکے کیونکہ ایک امیر کا ہونا ہی سنت ہے یہ تینوں حضرات مولانا ادار الحسن صاحب مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب کا 1995 1995 میں انتقال کے بعد سے کام کو لے کر چلے پھر مولانا ادار الحسن صاحب کا تقریباً 1997 1997 میں انتقال کے بعد سے مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا محمد صاحب 2014 تک کام کو لے کر چلے پھر مولانا زبیر الحسن صاحب کی انتقال کے بعد سے اب تک 2017 یعنی تقریباً 22 سال سے کتنے سال سے یعنی تقریباً 22 سال سے الحمدللہ شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم کام کو لے کر چل رہے ہیں نوٹ حضرت جی مولانا محمد صاحب خود سے عالمی امیر بنے نہیں حضرت جی مولانا محمد صاحب خود سے عالمی امیر بنے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے تبلیغی جماعت کے کام کرنے والے سب سے بڑے اکابرین کے بنائے ہوئے عالمی امیر بچے ہے یعنی باقی ہے اللہ نے اپنی قدرت کو استعمال کر کے پھر سے اس تبلیغی جماعت والے کام کو الحمدللہ عین سنت کے مطابق ایک ہی امیر شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم کے تابع کر دیا اللہ حضرت جی کو قبول فرمائے آمین